اسلام علیکم ٹریڈرز آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا ویکلی ٹیکنیکل انیلیسیز کریں گے جو ہم ہر فرائیڈے کو کیا کرتے ہیں جس میں ہم تمام میجر کرنسی پیرز پلس بی ٹی سی کا ٹیکنیکل انیلیسیز کریں گے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سیڈ سکریمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا کوچ ریاض حسین ٹریڈرز سٹارٹ کرتے ہیں یورو یو ایس ڈی سے اور آج کی ویڈیو میں ہم پندرہ منٹ ٹائم فریم کو یوز کریں گے اپنے ٹیکنیکل انیلیسیز کے لیے ویسے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ میں پور ایج ٹائم فریم کو زیادہ پریفر کرتا ہوں لیکن اگر آپ ڈی ٹریڈر ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ آپ 5, 10, 15, 20 پپس کا کوئی ٹیڈنگ مارجن اپنا نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پندرہ منٹ ٹائم فریم میں اپنا ٹیکنیکل انیلیسیز کرنا چاہیے آپ کو پندرہ منٹ ٹائم فریم میں ہی اپنا ٹرینڈ نکالنا چاہیے اور پندرہ منٹ ٹائم فریم میں ہی آپ کو اپنے لیے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس لیولز نکالنے چاہیے پھر اس کے بعد جب مارکٹ آپ کے انٹری زون میں تشریف لائے تو آپ ایک منٹ یا پانچ منٹ یا ایون پندرہ منٹ میں ہی رہتے ہوئے اپنے لیے انٹری ریزن ڈھونڈ سکتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جناب یورو یو ایس ڈی کا پہلے چارٹ میرے سامنے اوپن ہو گیا یورو یو ایس ڈی اچھا کیا لگ رہے آپ لوگوں کو یورو یو ایس ڈی کا ٹرینڈ کیا ہے دیکھیں پچھلی ساری باتیں بھی اگر آپ بھول جائے نا تو کیا یہ 1,2 and 3 move بن گئی ہے یا نہیں بن گئی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1,2,3 move میرے لیے ایک ٹرینڈ کا کام کرتی ہے کسی بھی ایک ڈائریکشن میں تو میرے لیے یہ 1,2,3 move ویسے تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سے لے کر اگر چلیں گے ٹرینڈ کو تو یہ ایک زبردست قسم کا سیلنگ ٹرینڈ ہے اس وقت مارکٹ میں چل رہا ہے اور جب پرائیس آپ کو پتا ہے سیل ٹرینڈ میں ہوتی ہے تو جو موسٹ نیرسٹ آپ کا سونگ لو ہوتا ہے لو اور لو ہوتا ہے وہ یہ والا تھا یہاں پر اس کے ری ٹیس پر آپ کو پرائیس کو یہاں سے کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنٹی دینی چاہیے تھی بڑ پرائیس اس کو بریک کر کے اوپر چلی گئی جب کبھی پرائیس ایسا کر لیا کرتی ہے کہ بریک کر کے اوپر چلی جائے تو پھر اسی کے ری ٹیس پر آپ کو بائی انٹری دیا کرتی ہے یہ باتیں زین میں رکھیے گا جو لو اور لو آپ نے پچھلا پرائیس نے بریک کیا اس کے ری ٹیس پر آپ کو سیل دینی چاہیے تھی نہیں دی بریک کر کے واپس اندر چلی گی تو اسی کے ری ٹیس پر اسی ایریے سے آپ کو بائی ملے گی پھر اور وہ بائی زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے جو نیرس سوینگ ہائے ہے وہاں تک اب اکران سیچویشن میں ہم یورو یو ایس ڈی کا ٹرینڈ ڈاؤن ہے اب نہیں ہے آپ نے بائی فائنڈ نہیں کرنی آپ پرائیس کو یہاں اوپر اس لیول تک جانے کا انتظار کریں 1.0616 سے لے کر 1.0620 ڈالر کے درمیان درمیان یہاں پر جب پرائیس پہنچتی ہے تو یہاں سے آپ کو کوئی سیلنگ ٹریڈ فائنڈ کرنی چاہیے یا دوسری صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پرائیس کو اسی لیول کو یہ جو پچھلا لوہر لوہر بھی میں نے آپ کو بتایا یہ والا اس کو بریک کرنے کا انتظار کریں اور پھر اس کے ری ٹیس پر آپ یہاں سے اس ایڈیے سے آپ کوئی نہ کوئی سیلنگ اپورشنیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں یورو ایس ڈاؤن ٹریڈ اور ہمیں سیل ٹریڈ فائنڈ کرنی ہے اوکی جی بی پی یو ایس ڈی کی طرف چلتے ہیں جی بی پی سیم سناریو جی جی بی پی یو ایس ڈی بی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ٹریڈ میں ہی ہے اور میں نے کہا جب کبھی پرائیس کسی لوگ کو بریک کرتی ہے تو اس کے ری ٹیس پر آپ کو سیل دینی چاہیے اور اگر اس کے ری ٹیس پر سیل آپ کو نہیں دیتی واپس اوپر چلی آتی ہے تو اسی کے ری ٹیس پر آپ کو بائے دینی چاہیے کیورو میں بھی پرائیس نے ایسے ہی کیا اور اب جی بی پی میں بھی پرائیس نے ایسے ہی کیا لیکن اس وقت ہمارے پاس صورتحال کیا ہے ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو یہ ریزیسٹنس لیول تھا جس کو پرائیس بریک کر چکی دوسرا ریزیسٹنس لیول ہمارے پاس یہاں پر ہے جو تقریباً بنتا ہے 1.20568 سے لے کر 1.20695 ڈالرز کے درمیان دو آپشنز ہیں آپ کے پاس آپ پرائیس کو اسی جگہ پر جہاں ٹریڈ ہو رہی ہے اسی جگہ پر نیچے آنے کا انظار کریں جب وہ اس پریویس لور لو کو بریک کر دے تو اسی کے ری ٹیسٹ پر آپ نے کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنیٹی فائنڈ کرنی ہے یا پھر پرائیس کو اس طرح اوپر جانے دیں اور اوپر جانے دیں جب پرائیس اوپر جائے تو اس ایریے سے جو بھی میں نے آپ کو بتایا یہاں سے جا کر آپ نے کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنیٹی فائنڈ کرنی ہے جی وی پی یو ایس ڈی بھی سیل ہے اور ہمیں سیل ہی فائنڈ کرنی ہے یو ایس ڈی سی ایچ ایف اچھا یو ایس ڈی سی ایچ ایف ویسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپ ٹرینڈ میں ہے لیکن ریسنڈلی پرائیس نے کیا کیا اچھا یہ ہائی ہے یہ ہمارا ہائی نہیں ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیوں ہائی نہیں ہے جن کو نہیں پتا تو میری ویڈیوز دیکھیں ایکسپلینڈ کرنے کا وقت نہیں ہے ہم نے بہت سے انیلیسز کرنے ہیں تو یہ والا ہائی یا لو نہیں مارک ہوگا یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں مارک ہوگا اس ہائی کے بعد ڈائریکٹ ہمارا یہ ہائی مارک ہوگا اچھا اب ہمارے پاس اپشن کیا تھی کہ یا تو پرائیس ایسی کے ری ٹیسٹ پر ہمیں کوئی نہ کوئی بائنگ اپرچنیٹی دے اور یہاں سے پرائیس آپ دیکھیں بار بار بائے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر آپ کو یہاں سے کوئی اچھی بائنگ اپرچنیٹی نہیں ملتی یہ لیول پنت ہے 0.93345 سے لے کر 0.9331 ڈالرز کے درمیان درمیان اگر آپ کو یہاں سے کوئی بائنگ اپرچنیٹی نہیں ملتی تو پھر یہ ہمارے پاس لاسٹ ہوپ ہے جو کہ ہے تقریبا 0.931 ڈالرز سے لے کر 0.931 1,3 1,2 ڈالرز کے درمیان درمیان پھر آپ کو یہاں سے کوئی نہ کوئی بائنگ اپرچنیٹی ڈھونڈنی چاہیے I mean USD CHF جو ہے وہ لانگ ہے اور ہمیں اس میں بائی اپرچنیٹی ڈھونڈنی چاہیے USD JPY اچھا یہاں کسی کو کوئی ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ مجھے تو ریسنڈ ہی دیکھیں پریوییسلی تو تھا بٹ ریسنڈ ہی مجھے تو کوئی خاص ٹرینڈ دکھائی نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ پرائز نے اپنے لیے یہ ایک سیلنگ بنا لیا ہے اور یہ اپنے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹ بنا لیا ہے فلور بنا لیا ہے تو پرائز ان بیٹوین یہاں پر اس وقت سٹرگل کر رہی ہے نائس ہائی گو بریک کر رہی ہے نائس لوگو بریک کر رہی ہے تو مجھے تو USD JPY میں کوئی خاص ٹرینڈ اپرچنیٹی دکھائی نہیں دیتی لیکن اگر پھر بھی پرائز آپ کو 134.30 سے لے کر 134.43 ڈالرز کے درمیان درمیان یہاں پہنچ کر کوئی بائنگ اپرچنیٹی دیتی ہے تو آپ اس لیول تک کے لیے اسے بائے کر سکتے ہیں جو کہ 135.22 ڈالرز سے دیکھئے 135.34 ڈالرز کے درمیان درمیان بنتا ہے کیوں بائے فائنڈ کروا رہا ہوں کیونکہ ایک تو پرائز رینج واؤنڈ ہے اور دوسرا یہ پریویس لی کافی دیر سے اپ ٹرینڈ میں ہی ہے تو اسی لیے ہم اپ ٹرینڈ کی فیور والی ٹریڈ فائنڈ کریں گے تو بہتری رہے گی گولڈ کی طرف چلتے ہیں تو پہلے کلیر کر دیں اچھا گولڈ کی طرف چلتے ہیں جی گولڈ ٹھیک ہے یہ میرا خیالہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولڈ نے اس وقت یہ 123 موف کمپلیٹ کر دی ہے تو یہ ہمارا پریویس لو اور لو تھا جب پرائز نے اسے بریک کیا تو اس کے ری ٹیس پر پرائز نے آپ کو کوئی ٹریڈنگ اپرشنٹی نہیں دی اب آپ دو کام کر سکتے ہیں یا تو گولڈ کو اسی لوگ کو بریک کرنے دیں جو کہ اٹھارہ سو تیس ڈالر کے پاس پاس ہے گولڈ اس زون کو بریک کریں اور یہاں پر اگر میں ایک پاپر زون بنوں اٹھارہ سو بائس سے لے کے اٹھارہ سو چوبیس کے درمیان ربان گولڈ اس زون کو بریک کریں اسی کے ری ٹیس پر آپ کو کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنٹی دے گا گولڈ جو ہے وہ ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ٹھیک ہے گولڈ اپ ٹرینڈ میں نہیں ہے پاندرہ منٹ ٹائم فریم میں تو اس کے اوپر جانے کے چانسز کم ہیں میں ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ والا جو زون ہے یہ اٹھارہ سو اٹھائیس سے لے کے اٹھارہ سو تیس ڈالر کے درمیان درمیان یہ گولڈ کے لیے زبردست سیلنگ پریشر والا زون ہے یہ سپلائے زون ہے اس کو آپ ڈیمانڈ انڈ سپلائے کہتے ہیں یہ بیسیکلی سپلائے زون ہے اور زبردست قسم کا سپلائے زون ہے پرائیس مجھے اس زون کو بریک کرتی دکھائی نہیں دے رہی بریک کر بھی سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیس اٹھارہ سو تیس سے اوپر فی الحال جاتی نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اسٹریلین ڈالر کو کیا کرنا ہے اس میں میرا خیالہ کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ لیں کوئی موٹے موٹے پیئرز کرتے ہیں جی بی پی جے پی وائی میں ویسے کافی لوگ کام کرتے ہیں اچھا جی بی پی جے پی وائی دیکھیں بے شمار دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ مارکٹ اس طرح کی کرمس قسم کی سیچویشن میں جہاں پہ نیٹ اینڈ کلین چارٹ آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے اور آپ لوگوں کو کوئی پرپر نیٹ اینڈ کلین ٹرینڈ نہیں نظر آ رہا ہوتا ایسی صورتحال میں آپ پیچھے جانے کی بجائے موسٹ ریسنڈ سیچویشن میں رہنے کی کوشش کیا کرے یہاں پر آپ دیکھیں کیا یہ وان ٹو اور تھری موو جی بی پی جے پی وائی نے پوری کر دی تو دیکھیں یہ سیم سیچویشن ہے کہ یہاں سے آپ کو پرائس کو اس کے ری ٹیس پر کوئی سیل دینی چاہیے تھی بٹ نہیں دی پرائس کا یہ لور ہائی تھا آخری امید اور پرائس وہیں سے ریجیکشن لیتی بھی سیل کی طرف جا رہی ہے ہماری سیل یعنی یہاں پر ٹریگر ہو چکی بھی ہے اگر پائس اس لیول کو بریک کر کے 161 یا 162 ڈالرز کے لیول کو بریک کر کے اوپر کلوز ہوتی ہے تو تب ہم کہیں اسی کے ری ٹیس پر بائی فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے اذرائیز ہمیں یہاں سے سیل ہی فائنڈ کرنی ہے جو کہ 161.74 ڈالر کے آس پاس ہے جب پائس اس ایریا کو بریک کرے تو اسی کے ری ٹیس پر سیل ویسے تو یہاں سے سیل ہمیں مل چکی لیکن ہم لیٹ ہو گئے ہیں دوبارہ اگر انٹر ہونا ہے ہمیں اسی ٹریڈ میں تو ہمیں یہ نیچے والا ایریا بریک کرنے کی ضرورت ہے میرے خیالے کافی زیادہ پیئرز ہو گئے ہیں اب ہمیں جانا چاہیے بی ٹی سی کی طرف بی ٹی سی جو ہے وہ آپ دیکھیں بی ٹی سی کیا کر رہا ہے بی ٹی سی یہاں ڈاؤن ٹرینڈ میں تھا یہاں ڈاؤن ٹرینڈ میں چلا گیا یہاں پھر ڈاؤن ٹرینڈ میں آ گیا ایسی سیچویشن ہو آپ لوگوں کے سامنے تو آپ کیا کریں گے اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا تو موسٹ ریسنڈ کیا ہے یہ آپ کا موسٹ ریسنڈ ایک ٹرینڈ تھا یہ آپ کا ہائر لو تھا پریویس ہائر لو آپ لوگ کو پتا ہے جب پرائس آپ کا ہائر لو بریک کرتی ہے تو ایک دفعہ کی بریچ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے پریویس نے ابھی تک ایک دفعہ بریچ کیا ہے اپنے ہائر لو کو ایک دفعہ بریچ کیا ریمیمبر اور پریویس ٹیل کین ڈو دس یہیں سے واپس اوپر گھوس سکتی ہے کیونکہ جب تک پریویس یہ ابھی ون موف کمپلیٹ ہوئی ہے ڈاؤن ور ڈائریکشن میں یہ ٹو بھی ہو گئی ہے اب جب تک پریویس یہ تھری موف کمپلیٹ نہیں نہ کرے گی تو بی ٹی سی میں آپ کا ٹرینڈ ڈاؤن نہیں ہوا بی ٹی سی میں آپ کا ٹرینڈ ابھی بھی اپ ہی ہے اب آپ صرف کر کیا سکتے ہیں آپ صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پریس کسی طرح سے اس ایریا کو بریک کر کے واپس اوپر چلی جائے یعنی ٹوئنٹی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کو کراس کر کے اوپر کلوزنگ دے اور پھر اسی ایریا کے ری ٹیسٹ پر آپ کو دبائی اپورچونٹی دے گی یعنی بی ٹی سی میں میں فیلحال شارٹ فائنڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں اس وقت تک جب تک کہ پریس اس لو کو بریک نہیں کر دیتی کیونکہ ٹوئنٹی تھرئی تھاؤزن سیکس ہنڈرڈ کے آس پاس ہے اگر پریس آپ نے سیل اگر کرنی ہے تو ٹوئنٹی تھرئی تھاؤزن سیکس ہنڈرڈ کے نیچے پریس کو کلوز ہونے کا انتظار کریں پھر اسی کے ری ٹیسٹ پر آپ کو کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنٹی ملنی چاہیے اگر آپ نے بائے کرنی ہے تو بائے کرنے کا بھی یہ کوئی وقت نہیں ہے آپ کو ٹانٹی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کے اوپر پریس کے کلوز ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا پھر اس کے پاس آپ کو کوئی نہ کوئی لانگ اپرشنٹی فائنڈ کرنی ہے یہ ہمارا آج کا انیلیسز تھا جس میں ہم نے آپ لوگوں کی فرمائش والے میجورٹی پیئرز ہم نے کنسیڈر کر لیے امید ہے کہ پرائس اسی طرح بیہیو کرے گی جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کی فینینشل ایڈوائز تھی آپ لوگوں کو یہ جس میرا مارکٹ کو دیکھنے کا ایک نظریہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا good luck happy trading